اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فتین و عزرات آج شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے اوول آفیس میرے کی حالہ پھر دیکھا کیسی چاہ رہی میری صدارت کیا آپ کی صدارت ہے مجھے تو افسوس ہو رہا ہے شرم آ رہی ہے کہ ہم نے تو آپ کو مورل سپورٹ فرام کی تھی کہ آپ کشمیریوں کے حق میں بات کریں گے آپ فلسطینیوں کے حق میں بات کریں گے لیکن پہلے دس دن بہت چھلانگیں لگائی ہیں آپ نے لیکن اب لگتا ہے آپ بھی انہی ڈیپ پاکٹس میں گز گئے ہیں یار ایک تمہیں توڑی ڈیپ پاکٹس تو بہت تنگ ہے کیوں جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کی بڑی ڈیپ پاکٹس ہیں ان کے پاس بہت کھلا پیسہ ہے لوٹ مار کا اور وہ اندھا دھند استعمال کرتے ہیں آپ کے ملک میں تو یہ رواج ہے تو مربانی کریں ذرا غور کریں کہ آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب تو زیادہ فاصلہ نہیں ہے یار افغانستان تو فوج تو میں کڑی جا رہے ہیں ہور تا نکی چاہیے تھا وہ بھی آپ کو اس طرح نکالنے نہیں دے گا سیا یہ روز آپ کو آکے ایک نئی پٹی پڑھا رہا ہے کہ جس دن ہماری فوج افغانستان سے نکل گئی طالبان ری گروپ کریں گے اور اوور شیڈو کر دیں گے افغان حکومت کو یہ جو آپ اڈے مانگتے پھر رہے ہیں ائر بیسز مانگتے پھر رہے ہیں یہ آپ کو ملیں گی نہیں یہاں پہ پھر ان کے پاس چوائس کیا ہے پھلال تو ان کے پاس لے دے کے قطر ہے قطر ائر بیسز دی گالی ہو رہے بیرے کیا گالی ہو رہے ائر اوستان بیکھی ہیں جی اچھ ہی آتے لمحی ہیں جو میں فاسٹ بولر آ رہا ہوں تو ائر فورس ون میں کیا ہے اچھے اچھے لمحے مشٹنڈے سی اے یہ دے وہ میرے آڑ دوالے پھیر دے رہے ہیں سالے ہو میں مٹی کھانا تٹھ چھولا سی وے درزی نہیں بھولیں داڈھولے دی Magazi یہ سالے ہی؟ تٹھ چھولا سی وے درزی نہیں بھولیں داڈھولے دی �ilit چھتا چھولا سی وے درزی نہیں بھولیں داڈھولے دی Marcel ک میند تأ tang não بچیاں رخدا کیا brownie تو میری ٹیمنگ داوی ستیہ ناس کرتا ہے یہ اس کا تایا ابو ہے اوہ ہلو اوہ جو بائیڈن اوہ جو بائیڈن تو ہے میں ٹرامپا تو جو بائیڈن ہے تایا ابو جی بیٹھے اور پتر جوس پر جائی تو آڈی سلام دے رہیس تو انہوں ہاں کیا آل ہے ان کا ملانیا سب کو یاد آتی ہے ملانیا ایک بہت ڈیسنٹ خاتون تھی کیا بہت ہے سر اور پتہ نہیں کس جرم کی سزا اس سے ملی ہوئی ہے یہ جو آپ کے ساتھ رہ رہی ہے حالی کہ تاڑی پرائیر منیسٹر جی میں سیوا کیتی ہے نا کسے نے نہیں کیتی آنی وہ آپ نے اچھا کیا آپ کو کرنے چاہیے تھا اینک دیر تاڑی پر جائی کول بیٹھی رہی میں اوف تک نہیں کیتی اس کا کیا مطلب ہے اصل تھا میں وساہ نہیں کر دا نا بھائی جی ملان خان کا نہیں ملان خان کا اچھا جی میں کوششن لینے لگا ہوں سر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں آپ کے خیال میں کیا نتائج ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو ایک ہٹ دھرم طبقہ ہے نا وہ جو انتہائی دھیٹ طبقہ ہے قوم پرست وہ اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا عاشق ہے اور ایسے جہلا ہمیشہ اکثریت میں ہوتے ہیں جی سر آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس کی کامیابی کا کافے امکان ہے جی جی اور جتنی ناکس کارکردگی ڈیموکریٹس کریں گے جتنا یس نو یس نو یس نو کرتے ہوئے رن آؤٹ ہوں گے اتنی ہی تقویت ملے گی ریپبلکنز کو اور ریپبلکنز کے پاس بنا بنایا انتہائی شاندار اس حساب سے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بہترین کینڈیڈیٹ موجود ہے تو اس لیے امکانات ہیں آپ کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے تین ڈیشز ایک ڈیزرٹ بنایا ہے کیوں کی بنا لیا آج تین ڈیشز ایک ڈیزرٹ دیزرٹ یار چودہ اللہ ہاں جی کرو حال ہے اے وال کسبہ گجرات جی سہیں باہر کوئی مہمان تھی یہ ہیں جی ہاں ہن ان کو اندر گھن کے نا گھن گھن ہے کون کون والا پاکستان ڈا وزیر خارجاتے نال سفیرے وزیر خارجاتے والا وہ انہیں جڑا ڈی پاکردی گالتین دا ہے جی 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 ہاں سہیں وہ کو اندر گھن ہلو ہاں کیا حال ہے ٹھیکی وے تب یہ سیاں ٹھیک ہے راضی وے خوشی وے تکڑے وے یہ ویرس ملتحان ہو رہی ہے وال کسبہ گجرات جی سہیں یہ شو ساڑے پی اودا نہیں یہ تھے ایک ایک منٹ کاؤنٹ ہوندہ تکے پتر ورمو آہ بتاؤ وال شاہ محمود قریشی کو اندر گھنو گھنو نہیں ہے گھناؤ تم کو نہ انہیں گھناؤ کو اے لہی اپای کو فونہ آپ ہی کہہ دے انہوں نہ دے پہلے تھتھا ہے گا ہلو وال شاہ محمود قریشی پلاس ون اندر گھناؤ آسلام علیکم والیکم السلام اسلام علیکم سیر اتر تھک جائیں گا ایتھے بے آجا اچھا پریزیڈنٹ صاحب سچ سچ بتائیں کہ آپ نے اپنے ضمیر کی آواز سننی ہے یا پھر جوش لابی کی بھائی جن آوویسلی جوش لابی کی اور کیا شیملسنس ہے نہیں تو ضمیر کی بات نہیں سنیں گے ضمیر ساڑھا لگتا ساڑھا اتر تنیہ سے جوپ ہے کی جووس دینا اچھا تو 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 ماس پانا رہی ہے پھر گندہ ہی دیتی جلدہ میڈو مسٹر پریزیڈنٹ آپ فلسطین کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا میری گا سنگھ تو آپ ہی دس کہ یودین نے اتھو کر دیا پھر فلسطینین نے رہن دیا نہیں نہیں ٹو سٹیٹ سلوشن جو کہ یو این میں آلڈی ریزولیشن پاس ہوئی ہوئی ہے آفتاب اس کی امپلیمنٹیشن کروانی ہوگی والکسپا گجرات جی سائن کی انتہ بہت بہت بور مہمان ہیں والے نے کوئی باہر دھکھو کیوں ان سے کوئی بات کرے میرے سوائے ڈی پوکٹ دیت کو گل کی ہے ڈی پوکٹ بڑی عام بات ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ میرے کوئی قسم چکالو جی میں اس ڈی پوکٹ چکو اس کا ڈیا ہوگی تھی آپ قسم اٹھاتے ہیں ہاں میں چکنو تیارا آپ قسم اٹھاتے ہیں میں پھاگلا بھائی جی کوئی ٹک کو رٹے رہا کوئی روٹی سوٹی دی گنجائش ہے تا دس ہو میں کوئی تھا تھا پانی بھی حرام ہے پھر فید دفع گھن من آئی امس پرشی بیٹھے رہے آپ یہ کیا پدباشی ہے یہ ہوتا ہے میرے پانی بھی حرام کے ہی جا رہیا اس حرام خور دے کلوں آکے بودلا پیندہ رہیا تھا وزیر اعظم آل کسپا گجرات جی سائیں پاس تھی گھن خوڑا ہور پاس تھی گھن خوڑا ہور پاس تھی گھن میں ڈیڑھ سو سال دا بابا میرکو کالا آن نگے کرنا اے دو میری اگر جلدی نہ اٹھن تس کوٹی بلا لیں سائیں جی امریکہ دویچتا رکھتی دیر دا کھایا آمیں بس میری اج رات تھی فلائٹ ہے اے تیری فلائٹ مس ہوگی نا تی اگلی دو مینے بعد ملنی ہے دیکھے آنے سالی ڈاکٹر روبانہ کی حال ہویا بچاریو تو پیدل آ رہی ہے ہر سٹاپ تی رکھ کے نا فرما منا دی جا رہی ہے آپ نے کبھی سیرسوں کا ساکھ آیا لاخدی لانت تیرے تی اتر اللہ دی قسم میں نا کے آیا ہاں ان دا ٹیشو پیپر دا ڈبا نال لے کے آم آگے اے ٹیشو نال گال نہیں بننی اگلی باری چھتری نال لے کے آنے اور چھتری سیدھی نہیں رکھنی اہی جی رکھنی دی تو اجی میں تیرسی ٹوپی نہیں رکھی دی ہوں دی اہی جی تو بھی تھوک اے انہیں دینا تو سکھا ہی ہے پل کسپا گجرات جی سائیں پور کونہ مہمانتی آئے انڈیا تو ایک ڈیلیگیشن آئے حکوم ہوئے تا ساتھ گی نا ساتھ گی نا ہیلو اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیکی وے دوسری سیٹ دے تا خامد بیٹھا ہے نصیب نہ دہیں دکھاوے جو وقت شاکر چا مو بٹاوے آئے واہ 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 ہون تو واہ واہ کیتی نا میں تین ہوئی تھے لمیاں پا لے ایرہ انڈیاں ڈیلیگیشن آئے بڑے ان کو اندرہ بھیج دے ہو اوور انڈیاں بندے آرہے ہیں تو جہاں تھکنا تھکنا نا سوکلہ ساتھ گی اس کا کیا مطلب ہے وہ وہ صفائی پسند لوگ نے ایرہ انڈیاں باند دیسن سلام علیکم جی والیکم سلام ہلو مسٹر پریزیڈنٹ ہی ہلو نمسکار آفتاب جی ہی نمسکار پریزیڈنٹ ادھر بیٹھا کھاکی ہیلو مسٹر ہیلو پریزیڈنٹ دلسن بھائی ہاں جی ایرہ دیکھو جیوس مانگ اور کدھا ناو کی تیرا تایا آپ یہی رہتے ہیں واشنگٹن میں ہاں جی میں الیکڈز انڈیاں رہتا ہوں تے حکم لاو تیسے کدھا ہے جناب اے دیکھو تاڑی باز سے سارا کچھ پیک اپ اچھا پتر جنا فیکی گال کرے نا تُو تھوک دے نا کی حکم لاو ہسی تو آنو صرف اے کہنا آیا کہ ساڑھی ایکانومی بہت تھلے چلی گئی ہے تے تو آڈی بڑی سپورٹ ہی ضرورت ہے انڈیا ناو یہ بھی کیوں تھلے کے چلے گی تاڈی کانومی مودی صاحب نو دعامہ دیو جنہاں نے بیڑے غرق کر کے رکھ دیتے نا بھائی آپ مودے کے علاوہ بھی کوئی بات کرتے ہیں یا نہیں اور اس طلاوہ گل ہے کے لیے افتاب صاحب تو سیدھ اسو میں تو رونا رو رہا ہوں بلکہ ہم سب رو رہے ہیں کہ سیکلرزم کا خواب دیکھا گیا تھا ہندوستان واقعی بڑا شاندار ملک بنتا چلا جا رہا تھا یہ نہیں کہ ہمیں اس کی بڑی تکلیف تھی ہم بھی اس دوڑ میں اپنے آپ کو پتھڑی پہ ڈالنے کی ٹریک پہ ڈالنے کی بھرپور کوششیں کرتے رہیں انفورچنیٹلی ہمارے اندر کی کرپشن نے ہمیں ڈی ریل کیے رکھا لیکن ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ابھی تین دن پہلے میں نے بقیدہ نوٹ آف اپریشیشن دیا تھا منمون سنگھ صاحب کو انہوں نے کمال کیا اور اس پارٹی کی حکومت نے انڈین سیکلرزم کا چہرہ نکھارا تھا لیکن اس چہرے پر سیاہی ملدی مدتوہ نے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مدتوہ نہیں ہے یہ ہندتوہ ہے چلیں ہم اس کو ہندتوہ کہہ دیتے ہیں اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہندتوہ کی طرف دھیان کیسے گیا یہ ہارڈ لائن اڈورٹ کیوں کی گئی یہ آپ بتائیں نا آپ انڈیا سے آئی ہیں تب سے بڑی رسپونسیبیلٹی ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا یہ بات تو بڑی پرانی ہوگی ہے یہ تو ایک تھیری کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ مودی صاحب کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کا رییکشن ہے رد عمل ہے کس چیز کا مسلمان پرسسٹنٹ ہے کہ ہم نے گائے کا گوشت کھانا ہے گائے کا گوشت کھانے پر آپ لوگوں کا قتل عام شروع کر دیں پھر مسلمان پرسسٹنٹ ہیں کہ ہم نے شرعی لاؤ کو ایڈاپٹ کرنا ہے بیٹھ کے بات کرو اس کے اوپر کچھ لوگ کچھ دو کچھ چند شکیں رکھ لو باقی ایک سائٹ پہ کر دو پاکستان میں بھی آئی سلسلہ پھر مسلمانوں پہ اتراز ہے کہ یہ ازان کیوں دیتے ہیں بھی اب کہاں دیتے ہیں بچارے اب تو نہیں دیتے ہیں ازان یہ تو دو چار باتیں ہیں جو آپ نے بتا دی اصل میں اور بہت ساری باتیں ہیں جن کا آپ کو بھی نہیں پتا نہیں کون سی باتیں بتائیں نا کشمیر کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے جس کو یہ الک کرنا چاہتے ہیں بھارت سے کالستان کے بارے میں کیا خیال ہے کالستان بھی ایک کہانی ہے ایک ڈراما تھا جو رچایا جا رہا ہے ڈراما کون تھا یہی سب جو اس کے نام پر ہو رہا ہے یعنی آپریشن بلو سٹار تو پھر آغاز تو وہاں سے ہوا نا ارے کیا گڑے مردے اکھار رہے ہیں آپ چھوڑیے جانے دیجئے بھرے بلو سٹار اللہ کی رولا سی آپ کو نہیں یاد آپ کو تو پانی پت کی جنگ بھی یاد ہونی چاہیے جتنی آپ کی عمر ہے بھرے کوئی جھگتا نہ کرے بھرے دس ہویا کیسے ہوتے بلو سٹار بھرے بھنڈرہ والا کو قتل کیا گیا تھا اس کے ساتھیوں کو مارا گیا تھا گولڈن ٹیمپل کی بے حرمت ہی کی گئی تھی بھرہ سی تھی کہا اللہ جی بھر چین ری ایکشن ہے جو چلا اس کے بعد آج تک تاب نہیں لاسکے سکھوں کی مثال تو آپ نے ضرور دینی ہوتی ہے چلیں میزو رم کی دے دیں ناغا لینڈ کی دے دیں نیکسلائٹس کی بات کر لیں لداخ کی بات کر لیں اوہاں 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 تہاں دھیر لگا پہ ہے کھولا ناگو آفتاب جی آپ اپنے ملک پہ دہان دیجئے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے الحمدللہ ہمارا ملک واپس آ رہا ہے بڑی تیزی سے آ رہا ہے whether you like it or not کرونا ہی چاٹ پہ آندا ہے پاڑ آندا اے بابے نے کی کیا وہ کہہ رہا ہے کہ کرونا ہی دیکھ لو اچھا ہم نے کس طرح ہینڈل کیا ہے اچھا بھائی جی تو سیکھی کر دے ہو میں جی ایک پترکار سکرپٹ لکھے نے دو تین فلمہ دے نہیں نہیں کرونا جی ہر پاس نے بیڑے گھرک ہوئے نہیں میرے سب بیڑے گھرک ہوگا جی کسی نو میرے باندھ ہو گیا ایرلائن میری باندھ ہو گئی باندھ ہو گئی ایسا کھوڑی ایمینو یہ در سبھی مودینی شکیتان کیوں آ رہی ہیں پتہ نہیں پریزیڈنٹ صاحب کیوں آ رہی ہیں اسی اپنے ملک چے جو مرضی کریے کسی نو کی نہیں ہے گلتا ہے پھر یہ گلت ٹھیک ہے تے پھر عراق دے بیڑے تسی پیٹ یا قوید دے بیڑے تسی پیٹ یا افغانستان چے تسی پیٹ تاکی میں ایک گل پوچھنا چاونا ہے دو میں انڈیا دیا مخالف کو ہوتاں ایک دم کٹھی ہیں کیونے آگئی ہیں پریزیڈنٹ صاحب اسل سے جارش چاونڈ یونیورسٹی وچنا ایک مبائسہ سی تے او بھی اتھے آئیسان اسی بھی آئیسان تیسے سوچیا تانو ملن آ جائے نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ان لوگوں کی بات میں ان لوگوں کی دلیل میں کوئی وزن ہے نا تو پھر وہی قائم رہے گی نہیں تے موڈی نے ہمیشہ رہنا او کی لخوا کے لیا ہے آپ جانتے ہیں نا کہ لائن میں ان سے بھی زیادہ بڑے ہارڈ لائنرز موجود ہیں ڈرئیے اس وقت سے جب وہ لوگ آئیں گے یہ کہا کہ دس ہوتے سی بھی لائنچ اگلا ہے کون او پریزیڈنٹ جی اگر لائنچے نے عدیتیانات یوگی ہوئی 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 وہ تو بڑا خطر راک آدمی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ موڈی سے چار آتھ آگے انتہا پسند جہل مطلق پرلے درجے کا اور باقاعدہ سکھو یہ سکھ اور اسے بھارت کے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر بنایا گیا آپ دیکھئے نا کہ چیف منسٹر شپ دراصل لائنچنگ پیڈ ہے موڈی صاحب بھی تو پہلے گجرات میں چیف منسٹر ہی ہوا کرتے تھے پرفارمنس بیس ہوتا ہے آفتاد جی دیکھئے ذرا یو پی میں کیا پرفارمنس دی ہے ہمارے یوگی جی نے جی جی وہ پرفارمنس نظر آ رہی ہے گورک ناتھ مندر کے آس پاس جو کچھ کر رہے ہیں وہ اگزیکٹلی وہی کچھ کر رہے ہیں جو شیخ الجرہ کے پاس ہو رہا ہے انسانیت سوزی جمہوریت کشی اس کی بہترین تصویر آپ کو اس وقت فلسطین میں نظر آئے گی یا انڈیا میں بلکل تسی ٹھیک کہہ رہے ہو مرحظ ظلم زیادہ دیر نہیں چلے گا تو ترہا تھک کے دیتے ایک دو ہواری ہے کیا کروں نہیں دیا بچیا جو کچھ ادھر کیا لے یہ ادھر کر پتین عزرات پتین عزرات آج کا انپلکڈ گانا ہم نے فلم چاہت سے لیا ہے اختر یوسف کے لیرکس ہیں اور بہت شاندار کمپوزیشن رابن گھوش کی گایا اخلاق احمد نے پیش کرنے جا رہے ہیں ساکی خان ساون آئے ساون جائے تجھ کو پکارے گیت ہمارے ساون جائے ساون جائے تجھ کو پکارے گیت ہمارے کتنی بہار بیت چکی ہے تیرے ملن کی آس لگائے تجھ کو نا پا کے روئے باسوریا پت جھڑ سی ہر روت ہو جائے ندیا کی لہرے پیڑوں کے سائے کچھ بھی نہ بھائے میت ہمارے ساون آئے ساون جائے ساون جائے تجھ کو پکارے گیت ہمارے کل بھی تجھے ان دیکھے چاہا آج بھی تیرا نام نا جانو رے ہمارے 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 من کہ تیرا سپنا ہے جھوٹا من کی مگر میں بات نہ مانوں رہے وہ ہی پرچھائیں انگ لگائے جنم گئے کئی بیت ہمارے ساون آئے ساون جائے تجھ کو پکارے گیت ہمارے برایو برایو بلکم بیک جیو کاشا خبر ہے کہ چور کو بیاسی سالہ خاتون کے گھر گھسنا مہنگا پڑ گیا یہ نیو یورک کا واقع ہے سر مہنگا کیسے پڑا اس لیے کہ چور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بیاسی سالہ محمد خاتون باقاعدہ ہیوی ویٹ چیمپین رہی ہے باڈی بیلڈر رہی ہے تو یہ آیا اس کے گھر ناک کیا اس نے کہ مجھے میڈیکل ایڈ چاہیے مجھے چکر آ رہے ہیں تو نائن وان ون کال کر دو لیکن اس نے کہا کہ وہ باہر کھڑا تھا جب میں فون کر رہی ہوں نا ایمیلنس کال کرنے کے لئے تو یہ میرے سر پہ پہنچا ہوا اندر بغیر مجھ سے پوچھے چیزوں کو تچ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے ٹرائی کر رہا ہے میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو تو میری بات کو اس نے سنی ان سنی کر دیا تو میں نے اور کچھ نہیں کیا ایک بہت بھاری بھرکم میز پڑا تھا وہ اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا وہ میز چورو چور ہو گیا بھائی صاحب نیچے جا پڑے اسی کی ایک لکڑی اٹھا کے اس نے اس کے چیست پہ رکھی اور اس کے اوپر بیٹھ کے جمپ کرنے لگی اسی دوران پھر پولیس آگی اور اس طرح کے بیسیوں واقعات آتا ہے ہیوسٹن میں ایک کار کو رکا چور نے یہ سلو جا رہی ہے میں رکوں گا رک جائے گی اس نے نیچے آیا اس نے کہا جو کچھ ہے تمہارے پاس میرے والے کر دو گن پوائنٹ پہ اچھا وہ پتہ کون تھا وہ ایک سیلیبریٹی تھا دیریک لویز الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن اوہ ایم 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 کا فائٹر واہ واہ جی 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 اس نے اتنا دھویا اسے اتنا دھویا گھنسے مار مار کے اس کو باقیتا بتاؤں سا بنا دے پاکستان میں بھی بے شمار واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ریپورٹ ہوا ہے اسی طرح کا کہ ایک نوجوان تھا اٹھا کٹھا سکس فٹر تھا اور جس کے گھر چوری کی نیت سے وہ آیا وہ اپنے وقتوں کا بڑا تگڑا پہلوان رہ چکا تھا بزرگ لیکن پہلوان رہ چکا تھا اپنی شاپ چلاتا ہے وہ وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف اس کو یوں کر کے پکڑا دو کو سن دیئے پسلی بھی ٹوٹ گئی یہ ایک طرح کا لاک ہوتا ہے عام بندہ وہ لاک لگا ہی نہیں سکتا بلکل سر ہیلو سار تو ساڑی گھر سن لو اچھے جی آپ کون ہے اے جی میرے گھر چوری کرنا ہے ایسی یہ جو ساتھ بیٹھا ہے جنہیں بنے ہیں نا میری دادی ہے تو دادی پہلوان تھی پہلے میری دادی پہلوان تھی میں ویکھے دادی نے ان چکے ہیں میں سمجھے کوئی اٹما کر رہی ہے کیوں ہے تم نے عورت سے مار کھا لی انہیں ایک وڈھا سارا میز چوکے ببیت آجیا تھا میرے سیرچ مارے ہیں تسی ویکھے ہیں پاؤں بھی لیاں اوہ جڑیاں کوئیاں اوہ میرے چلن لگ پھلے اے دا موو بے رہے ہو ایڈی ایڈی تھی اممار ہون دی پننی ہی سی پڑا شاک سی میں نے باکسنگ کھڑ دن دا جناب پرہنبری تو میں شروع کی تھی گیم باکسنگ دی اوہ کسونی جا جڑے ہوندے نے تھاڑے پینڈ دا موچی سی جناب مننا اندھے کلوں میں دو کسونی جا بنوائے وہ ہتھا دے چڑھانا لے موچی سے بنوائے آجی لیدر دے انہیں پورے خالص نہیں تو اس کے بیچ میں کیا ڈالا اندھے بیچ میں روپ ہوائی کٹن کٹن انہیں پا جی دس دس کلو دا ایک مقابن والے ملے چاہیے کر کے پھر دا ہوندہ سی اس بات انہیں پولی ہو گیا اینج کر کے نا پھر انہیں منگنا شروع کرتا پھر دے دن پھر گیا ایک دن ایک بہت بڑا باکسر سی انہیں میرا مقابلہ ہو گیا خودان تو آیا سی اچھا وہ بھی گوتھے تھا پاگل سی وہ وی وی کلو پو آئی پھر دا سی انہیں فائٹ نہیں کی تھی سالے روں کٹ کے میلے چویج کے کار آگیا کوئی ایسی فلم جس میں چوری کا سیکنس بہت اچھا فلم آیا گیا ہو ایک انٹرسٹنگ فلم ہے بلو سٹریک اس میں چور واردات میں ہیرہ چورا لیتا ہے کامیابی سے لیکن این اس وقت پولیس آ جاتی تو یہ ایک زیر تعمیر عمارت میں ایسی کی جو ڈکٹ ہوتی ہے نا اس میں چھپا دیتا ہے اب جیل کاٹ کر جب آتا ہے واپس تو بڑے ہسی خوشی آگے تو دیکھتا ہے وہ عمارت دراصل پولیس سٹیشن بنیدی تی جناب فلم سے ٹرمینیٹر ٹو میں ون تو ویکھن لگا ہوا جناب جو دو انہا سین میں ویکھا ہے بچے یالا بچے نو بچاندہ ہے موٹر سیکل تو جا رہے ہیں پھر وہیں کھڑک کر کے گوڑی چلاندہ ہے یقین کرو میرا دیر وہیں کھڑک سے کیا مرادت ہوئی جناب وہ پتہ نہیں ہے اس نے پمپ ایکشن نئی نہیں آئی تھی اس کو لوڈ کرتا ہے چار گنز تو اپنا سانی کوئی نہیں رکھتی ایک اے فورٹی سیون کلاشنکوف کلاکوف سیگا اور میکروف ہینڈ گن تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری بہت آل ہیں ایون سیگا جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں سر کنے دیئے ہیں یہ آپ کو آج کل مل سکتی ہے بہت اچھی تین لاکھ کچھ گاٹی کرو تڑے بیراہ ہیں ان لاکھ دا مرے پانچ مر لے دے پلار دا اڈوانس دے پاکستان میں آج کل امپورٹ بند ہے نا اس وجہ سے مہنگی ہوگی پاکستانی لینے بہت سستا ہے امپورٹن لینے تو پھر اور بات جی امپورٹن کونسا امریکی لینے کسی نہ دو ٹائی گھنٹے دے میں سوچ لینے امریکی سنگھ ساور بیسٹر یا پھر گلاک لینے کپڑا بیچنا لائیں جی تھانس اٹھ رہے ہیں پھر گلاک لینے باجی یہ دیکھنے سنگھ سانگ بہت اچھا دیکھنے جناب میری دادی کی کسرت کر دی سی پہلوان تھی اے ہو جی تو انہوں پتا دے اے ساڑھے علاقے دا اے قبولا سکندر یونانی بھی تو اتھو لنگیا سی سکندر یونانی اتھو لنگ ریا سی یہ دی دادی کا سرت کر رہی سی سکندر یونانی نے پورے کاف لینے کیا سٹاپ بیکھو مہ جی کار کی رہے آجی تین دن تین راتاں ایک لاتے سکندر انہوں ویکھی جا رہے اکھیر دادی دا انہوں کر کے تیان پہ آئے یہ دی دادی فے سکندر جی رانی انہوں لے آئی بھائی کدھر کھاڑے چاہے اچھا وہ تھے انہوں سردائی پہ آئی اچھا انہوں ایک پکا سکڑ پہ آیا اچھا سکندر جی رہے اور اسنا کھاپ خوب کے لالوڑ کے جنہوں واپس آیا اچھا یہ دادی فے ایک اسرت کر رہی سی اچھا انہیں وان فائف تیفون کرتا دادی نے بھائی نوکی نی چیلنج کی تا انہوں نے تین سال میند کی تھی انہوں خوراکاں کھا گیا اخیر دیفر لڑن آیا ہے اچھا دادی فہوت ہو گئی سی فہوت ہو گئی تھی ہاں جی پھر انہوں نے میں نے او بنیا ہو پہ انہوں کی کا ایک خاصا تھا ایک خاص چیز کیا سر لیک سویپ لیک سویپ ختم دیو بڑا دراز کت تھا لمحہ ہی بہت سی جی میں آئی ہی کر کے چپیڑا کھا دی گئے ہم لیتے ایک بریک عمر ساتھ رہی ہیں ملکم بیک ہم لیتے ایک بریک عمر ساتھ رہی ہیں ہم لیتے ایک بریک عمر ساتھ رہی ہیں دمی میوزیم سے آئے سابق وزیر آزم یوسف رزا گلانی صاحب کی دمی نے کیا حال اثر آپ کا میں ٹھیک تھاک نا تو ساتھ سنا ہو فرس کلاس اے بان اسی کی ایتھے کرنا ہے ہاں نہیں ساتھ گارڈز بھی ہیں سر یہ تو کوئی نیا گارڈ لگ رہا ہے پسیل دفعہ یہ تو نہیں تھا ہاں بھی آپ کون ہیں میاں گبر سنگھ تھا فس کزنا جانگرہ میرے تعلقی تو میاں گلانی صاحب دنال نماغ آڈا کتنے لکیاں کہ گارڈ کے گارڈ بانڈ کے بانڈ گھٹلیوں کے دام ویسے میں ناراض ہوا لازٹ ٹائم یہ لطیفہ جڑا وہ نام مکمل رہ گیا وہ جڑا سوڑے تم گیس کیوں نکل دے وہ چھوڑے وہ چھوڑے وہ فیڈ بیک ہے کہ ہمیں انٹرسٹڈ کہ آخر چیندہ کیا ہے ہاں نہیں لیکن ہمیں پرابلم ہو گیا تھا کہ ٹائم سے تجاوز نہیں کر سکتے بھا یہ تو بیٹھا ہونڈا ہے سارت تو بوٹ بجند ہے بھا یہ بیٹھا ہونڈا ہے یہ کیا بات ہے مرشد بیٹھے ہونڈنے نا برسو میرے کانتے بجے ہے بوٹ ہاں جی اور ہیوی ایٹس ہو لگا سی باتا کی کہا لیدی سید بنی ہے سجھے آئے میں شاہ صاحب کے بارے میں اکثر ویسے بتاتا رہا ہوں میں نے ان کے ساتھ ٹریبل کیا ہے اور میں نے ان کے سیاسی معاملات ان کے پرسنل میٹرز یہ جو الزامات ہیں عروب ہیں شاہ صاحب سب پہ ہیں کرپشن کے کس پر نہیں ہیں تو یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے تو وہ جمہوریت کی بقا کے لیے جمہوریت کے فروغ کے لیے رج کے پیسہ اکٹھا کرتا ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل نظام حکومت ہے تو اس بحث میں میں نہیں پڑتا میری ذاتی چوئس آپ جانتے ہیں عمران خان ہے اس لیے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے میں کہتا ہوں اس سے سو گناہ زیادہ اس لیے یہ آپ نے خامخہ تنزن کہہ دیا ویسے باید اوے وہ نااہل نہیں ہے وہ سلو تھا اب دھیرے دھیرے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا نہ ہوگا تو کوئی نہیں وہ منیر نیازی نے کیا شاندار بات اسی صورتحال کے لیے کہہ رکھے ایک تے منیر نیازی صاحب نے ہر صورتحال لیے ایک شیر کیا ہے تو نہ تھی زندگی ایک صورتحال دا ممبا سی تیڑی بھی صورتحال ہوئے منیر نیازی صاحب آئے اندھر بھر شیر تو بتا ہے ایک بندہ ہوئی بھایا جڑا پویدر شیر تو بتا ہو یار یہ بندہ ہے اور یہ تھے والکسوہ گجرات ہے ہوئے کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے وران خان نہ چلا تو کیا ہوا ہم سمجھیں گے رائے گانی میں ہی سفر کاٹ دیا ہے صحیح تو کی نا صحیح ہے لاحاصل ہی صحیح لیکن صحیح کی کوشش کی اس میں ناکام ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹ دیکھتا ہے کہ آپ نے کوشش کی لیکن ہیومن بین کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب عمران خان سے دو گناہ چھوڑ کے شاید دس گناہ زیادہ واہ بھائی واہ اچھے انسان ہے بھائی میں تو اس دن مانوں گا جس دن آپ میں رہے یہ لطیفہ پر لافٹر جائے گا میں آپ سے گزارش کرنے لگا تھا کہ آپ خوش ہیں میری اس تقریر پر میں بہت خوش ہوں بھائی تو میں اس کے عوض لطیفہ سے جان بخشی مانگی بھائی میں بیروزگار تھی بھائی میں بیروزگار کیسے وہ دس آیا کہے نا اس پچھلی دفعہ وہ بوٹا لگا لگا زرداری صاحب نے لطیفہ سنایا ہے وہ بیوش ہو گئے پھر اسی انہوں نے نزدیک پانچ سات سو کوڑا لے آندا ہے تو پھر اٹھے لے گھوڑوں کا زرداری صاحب کو بہت شاک ہے گھوڑوں کا اونٹوں کا بکریوں کا بپنا شاک ہے یہ بہت سہرائی سا کیریکٹر ہے بیابانی سا بلوچ زیادہ تر ایسے ہوتا کھلے ڈلے ہوتے ہیں پاچی ایسی جنیواری زرداری صاحب انہوں نے ملن گئے ہیں انہوں نے دو دو بکرییاں دیتی ہیں میں نے لیلا دیتا سی وہ پھر میں آگلے دن واپس کر دیتا انہوں نے انہوں نے اتھے بٹھا لیا وہ کیوں انہوں نے کہا یہ لیلا میں دن دیتا کدھوں ہے میں نے اسی راتی دیتا سی وہ کہا انہوں نے رات دیگل میں نے یاد نہیں رہن دی نا کرو یاد نہیں وہ ویکنڈ ویکنڈ تھے ہر رات نہیں تھی دن دو ٹائی وے رازم میں میں نے گھنڈا دیتا بھائی گھنڈا کہاں سے دے دیا پاگل ہو کیا وہ کیے پھر لمبیتا ہونڈا اٹھے انجی کر کے جراف ہے نہیں جراف نہیں یار ہو دیتے بہت لمبیتا ہونڈا الیکٹر دیتیشن اندھا مرے وہ شدر مرگ ہے وہ دیتا سی میں نے اٹھے بھائی کے پورا سہرہ پھر لیا تم شدر مرگ کو گھنڈا کہاں ہیں کسی گھنڈے کے بچے ابھی کال سنو جتی آلہ کام شروع ہو گیا اچھا شاہ صاحب ایک سیاسی سوال شکر الحمدللہ یہ بتائیے کہ جانگیر ترین گروپ نے آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا ہم تو اسی لئے پوچھ رہا ہوں ہم تو اسی لئے پوچھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ رابطہ ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوگی یہ بات تیہ ہے کہ جانگیر ترین اب عمران خان کے ساتھ نہیں کبھی چلے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جانگیر ترین on his own سیٹیں جیت سکے گا صرف تین چار سیٹیں رحیم یار خان میں پیپلز پارٹی کی تو پکی ہیں وہ تو ٹھیک ہے لودرا میں کیا ہوگا اور بھی ادھر ادھر اس وقت تو پینتیس چالیس اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں وہ وہ منظر چینج ہو چکا ہوگا گلانی صاحب آج آپ لطیفہ نہیں سنائیں گے لو جی تھا یہ جس کا انتظار آ گیا ہے وہ شاہکار میں تو حیران ہوں آپ کی audacity پہ کہ آپ پھر بھی اتنا کچھ سننے کے باوجود آپ لطیفہ سے باز نہیں آتے اے اکاشا دی audacity تھے نہیں وہ چیزہ لے رہی ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی نہیں رمیش بابو اوہ معصوم ہے میں رمیش بابو کی دلت ہوگا وہ تو آریوانگ نہیں ہے بلکل بھی مرچر سلوانہ یا میں کسی اور پا سے جاؤں یار پلیز مرچر نہیں کیا میں نا 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 آپ نے جرت کیسے کی میں اس کو سیک کروانا چاہوں نہیں مسلتے توڑا لطیفہ لیٹ کرنڈے اہورگار کے ہاں میں کھا پتہ نہیں کیوں میڈی اتری فکر کیوں لگ دی واہ بھائی واہ دو جی اے تا نہیں تھی سکدا دو جی اکٹی پائی اے تو ساو بھی کھینے سنے پچھو بیک چیدرو آنڈی ہاں ہاں جی جی میں شاواز کیا دی آپ پھر سنا آ ویڈیو رول تو آکو پتہ ہے کہ وچ انٹر اپٹ کیتا دا شروع تو شروع تھی سا اے کیامرامن چھت وہ چلا دی تا ہی جی ایک منٹ کیا 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 ہوا ہے نہیں کانس ہی میں نے لگا نون نمبر تا بوٹ آ رہے یہاں رہے دی چھتی کتھو بوٹ آ رہا کچھ چھڑے سا تا بوٹ آ سا جی سب کمال ہے آپ بس کریں غرور کھائی نکیٹا وہ کیا کر رہے پیچھے جیسے جیسے شیر کو تلاش کر رہا پر سکھو بند میں نے گلا بوٹ مار رہا ایڈی بیڑی آواز آئی اچھو لگتا کسے گٹریچ نکلے آ سی اور بوٹ آئیٹا اچھا او لگتا سی شباہ شریف تا بوٹ پلیز ان کو ڈسٹرپ نہ کریں یار ہائے الارٹ مائے سیکیورٹی جلدی کرو رکھنی ہوگیا یار پلیز اے اچھا ہم عمر ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں فری کیتا ہوا ہے لاؤ جے اچھا بوں تا تا مالے میڈے کول فناؤ ٹیم گاٹے ساڑے کول اماملا کسی ٹیم بھی ہو سکتا ہے نی 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 میھم اے دروں تس میں کھولن دی واد آرہی ہے لو جی لو جی کیا يیا مکڑی لکی ڈیر آنی تھی بیئے تو ہی تو آنی صدا استاد تو آؤ میں تے کہند ااج استاد مہوی رہن دیو صدا شگرد تو آؤ جو کوچھوڑا چھتی ہی ہو جائے یار یہ میں گال بن سی کہنا نا لوکاہ نے سمجھ کہنا ہے جی منشیAT اے در کے سرے جرابان لہ لہی ہیں این ایک سکتا ہے اللہ جی اور میں کریں دا پہ ہم کریں دا پہ ہم دیکھنے بیوشو یڑا اللہ جی نہیں چھڑو استاد شگت سے یہ بیٹے تمہارے پاس دو روٹیاں تھی دونوں تم نے کھا لے اب تمہارے پاس کیا بچا نہیں گرم مال آئی میرے کو پچھو کنا گرم مال ہے سالے دے پیرا چو پاپ نکلا نہیں تو بوٹ نہ مار جا کے ناگیا وہ تیری میر بانیسان نو مزائل مار لیں یہ بوٹ نہ ماریں یہ کسے کہہ رہے ہو نوکی آیا کہ نظر نہیں آرہا پر حرکتان تو پشانیاں جا رہے ہیں آجی یہ ساڑینا فیفت جنریشن وار لڑ رہے ہیں ہم نے آئے یار حالی استاد ڈسٹرپ پیا تھی دا یار استاد شروع تم آمنا پوسے کیونکہ اچھا استاد شگت سے اچھا جنہ استاد نو لمح کر دے نا جتیوں نہیں زور دیا اندھی تمہارے پاس دو روٹیاں تھیں دونوں تم نے کھا لیں کیا بچا شاگرد سالن سالن بچہ ہے میرے کھول مرے خلط سمجھے کہنے بے ہوا یہ کہ اندھے کھول ہاں دور ہو اپنی سیٹ پہ بہتا یہ لانی صاحب اس لطیفے کا مزا نہیں آیا کوئی اور سنائیے آپ تو سنانا پڑے گا جلدی کرلیں پلیز یہاں ہی پکڑو جلدی کرلو ادھر کام بھی باہت پکڑا ہے آج شاگرد جلدی تو دین ازرات آج کے شو کا وقت ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سے